ای آر وائی نیوز سمیتے بارہ اہلکار شہید حسی افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا سانے میں لیفنین کرنل آمیر اہلیا اور دو بچوں سمیت شہید ہوئے دیگر شہدہ میں کرنل راشد کیپٹن آدل لیفٹن کاشف لانس نائک زفر خاکروب سلیم اور بابر بھی شامل شفاقی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفی کہتے ہیں اس طرح ٹرینیں پٹری سے نہیں اترتی تو یہ دوسرا ہاتھ بھی ملوث نظر آ رہا ہے افتدائی تحقیقات کے مطابق پول منحدم ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئٹ بلاون بھٹو زرداری کا اچانک لیاری کا دورہ جیالوں سے ملاقات کارکنان کو بلدیاتی اندخاب کی تیاری کی ہدایت پنجاب میں پارٹی کو مزید فعال کیا جائے پی پی پنجاب کے راہنماؤں سے گفتگو پاکستان میں بھارتی مداخلت کا معاملہ وزیراعظم نواز شریف سے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ملیحہ لودی کی ملاقات بھارتی مداخلہ سے متعلق خط پر برطانے کے جواب کے انتظار ہے دفتر خارجہ کی بریفی آریف الوی کے ٹویٹ پر پی ٹی آئی کی صفوں میں حل چل جہانگیر ترین کہتے پینتیس میں اکتر پنچر لگے نائم الحق کہتے معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پی پلس پارٹی کے دوست محمد مزاری پی ٹی آئی میں شامل لیگی رہنما تحریک انصاف کی قیادت پر برس پڑے کہتے ہیں عمران خان نے پینتیس پنچر پر یوٹن لیا پاکستان تحریک انصاف والے اب ایک ایک کر کے تمام الزمات پر معافی مانگیں گے ایف آئی ایک کی کارروائی چیف آف ایوییشن سیکیورٹی ائر کوموڈو ریٹائیٹ گلزار احمد سمیت چار افسران گریف سار تمام افسران پر سرکاری خزانے کو لقصان پہنچانے کا الزام ہے اور اے آروای زندگی کا پروگرام ای ڈی سب کے لیے ملک کا سب سے بڑا سیونگ شو جتنا خرچ کرو اتنا ہی پاؤ ایڈ لائنز آپ نے جانی آپ کو سواد سے بریکنگ نیوز دیں گے جہاں بری کوٹ میں ناول مفاق کی فائرنگ سے سابق یونین نازم اور نون لی کے اہم راہنما عدالت خان قطی ہو گئے ہیں سیکیورٹی ذرائع سے معلوم ہوئے سابق یونین نازم ہے اور نون لی کے اہم راہنما ہے عدالت خان جو کہ قطی ہو گئے ہیں اسی والے سے مزید بات کریں گے شہزاد علم ہمارے نمائندے میں جوائن کر رہے ہیں شہزاد علم مزید بتائیے گا یہ بالکل اس طرح ہے کہ سواد کا تحقیل ہے بری کوٹ جہاں پر ایک مخانی جو ثابت یونین نازم کے عدالت خان اور پاکستان مصندگ نون کے رہنما سے ان کو اپنے کچھ درخبت ٹارگیٹ کنی کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں اس کو پانچ گولیا لگے اور گردن اور دو سینے میگولیا لگے جس کو انصوری طور پر بری کوٹ اصفتان منتقل کیا گیا جہاں پر ڈاکٹروں کی متاظر جابا حق ہو گئے اور اس وقت اس کی لاش پوسٹ مارکن کے لئے سیدو شریف اصفتان منتقل کی جا رہا ہے جہاں وہ قواہ پر اس وقت سیکورٹری فورسز اور پولیس کی باری لپری پہنچ گئی ہے علاقے کا مواترہ کر لیا گیا ہے سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے لیکن تاہم قریب تجھیسی کی قسم کی گرداری کی اطلاع نہیں لیتائم میں بتاتا چلو اور یہ کہ موکانی یونین پونسل ناظر ہے شمو زائی کے اور نسلیق نون کے رہنمائے عدالت خان نون پائرنگ کی اس واقعے میں ٹارگٹ کنی میں جابا حق ہو گئے اور اس کی لاشتش وقت قیدو شریف اصفتان منتقل کی جا رہے جہاں پر ان کی پوسٹ مارکن کے بعد ان کی لاشو رسائے کے حوالی بری کورڈ میں نام معلوم فراد کی فائرنگ سے سابق ناظر اور نون لی کے اہم رہنمائے قتل ہو گئے ہیں سیکیورٹی ذرائبیز بات کی تذلیق کر رہے ہیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے شہزاد علام بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو لہور لیے سلتے ہیں جہاں پر اہم خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں گناہ کو گناہ کہیں اگر سڑک پر کوئی بچہ بھیگ مانگ رہا ہے یا کوئی یتیم لا وارث کر رہا ہے تو یہ میری آپ کی حکومت کی سب کی ذمہ داری ہے اور کون مدد کرے گا یونیفائن میڈیا گروپس جیسے انیشیٹیوز یعنی وہ صحافی حضرات اور خواتین جو کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جن کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں وہ شاید لیڈ کر سکتے ہیں اس وقت کہ قوانین پاکستان میں ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے قوانین ہیں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو اے کے تحت پاکستان کا آئین حقوق دیتا ہے بچوں کو سلما صاحب سے کم عمر کی بچے کی کفالت اس کی تعلیم ذمہ داری حکومت پاکستان پہ ہے یہ آئین یہ قوانین ہمارے صحافی حضرات کو خواتین کو معلوم ہیں لیکن ہم پتہ نہیں کس سرستے پہ چل پڑے ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان پہ فوکس نہیں کرتے کیونکہ مستقبل کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے آج کیا ہوا کسی نے کیا کہا اس کے اوپر ہم کوئی پچاس پروگرام کر بیٹھتے ہیں سارے سو پاپراس ہیں ایک ہی اگر آپ دیکھیں سٹوری لائن سب کی ایک ہے لیکن یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے پاکستان نے ترقی کرنی ہے جب ہم اپنی ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کریں گے اور ہیومن کیپٹل ہماری سب سے بڑی ریسورس ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں بہت آسل اے ہم خان تقریب سے خطاب کر رہی تھی براہ راست آپ نے ملاحظہ کیا اے آر وائنیوز سے فیلحال اتنا ہی کسی بھی خبر کے لئے آپ اے آر وائنیوز کے ساتھ رہیے اور ابھی آپ دیکھئے پروگرام جرم بولتا ہے موسیقی